بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آئے محمد جعوید اور آج ہم کمپیوٹر فنڈامنٹلز میں یعنی آئی سی ٹی میں ہم بات کریں گے ایم ایس وڈ پر کہ جی ایم ایس وڈ کیا ہے ان کے فیچر کیا ہے ان کے کچھ بیسک کمانڈز اس لیکچر میں ڈسکس کریں گے اور ساتھ ہی کوشش کریں گے اس کا ایک ہوم ٹیپ ہے اس کے جتنے بھی کمانڈ ہیں ان سب کو ڈسکس کرنے کی ہم کوشش کریں گے اگر نہ ہوا تو اس کو دوسری وڈیو میں رکھ لیتے ہیں برحال ہماری آج کی جو لیکچرز ہیں وہ ان ٹاپکس کو کور کرنے کی کوشش ہے کہ جی ایم ایس وڈ ایم ایس وڈ کے فیچر کیا ہے جب ہم اس پر ڈاکومنٹ بناتے ہیں تو اس کو کیسے کرتے ہیں اس کو کیسے سیف کرتے ہیں اس کو کیسے اوپن کرتے ہیں اس کو کیسے پرنٹ کرتے ہیں اور ان کی کچھ بیسک کمانڈز یہاں پر ہے ہوم ٹیپ میں ہیں ان کو ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں ٹائمز آئے ہیں کی بہتر ہم آگے بڑھتے ہیں کہا جاتا ہے کہ ایم ایس وڈ ایز وڈ پروسیسر وڈ پروسیسر ایم ایس وڈ کیا ہے وڈ پروسیسر ہے ہمارے پاس سوفٹوئر کے ڈیفرنٹ ٹائپ سے اس میں ایک ٹائپ ہے وڈ پروسیسر وڈ پروسیسر اون سوفٹوئر اس کو کہا جاتا ہے جس میں آپ کیا کرتے ہو ڈاکومنٹیشن کرتے ہو مین فائل آپ فائل بناتے ہو انہیں اس میں آپ لکھتے ہو تیسز لکھتے ہو یا ریپورٹس لکھتے ہو تو اس قسم کی سوفٹوئر کو کیا کہیں گے وڈ پروسیسر کہا جاتا ہے اس کو کس نے ڈیولپ کیا ہے مایکروسوفٹ نے یاد رہے کہ صرف ایم ایم ایس وڈ وڈ پروسیسر نہیں ہے اور بھی کیا فائل زیادہ ہمارے پاس سوفٹوئر ہے جس طرح نوٹ پیڈ ہو گیا وڈ پیڈ ہو گیا یہ بھی وڈ پروسیسر ہے لیکن ان میں اتنے فیچرز نہیں ہیں جتنے ایم ایس وڈ میں ہیں دوسری یہ کہ جب آپ وینڈوز انسٹال کر لیتے ہو ان کے ساتھ وہ نوٹ پیڈ اور وڈ پیڈ بائی ڈیفارڈ انسٹال ہو جاتا ہے لیکن ایم ایم ایس وڈ انسٹال کرنے کے لئے آپ کو ایم ایس آفیس انسٹال کرنا پڑتا ہے تب کہیں جا کے یہ انسٹال ہو جاتا ہے سو مائکرسوٹ کا آفیس جو ہے آفیس سوٹ جو ہے اس میں سب سے زیادہ جو کاملی یوز ہوتا ہے وہ کیا ہے وہ ایم ایس وڈ سوفٹوئر ہے سو اس کی مزہم کیا کر سکتے ہیں ہم کریٹ کر سکتے ہیں ایڈٹ کر سکتے ہیں سیف کر سکتے ہیں پروفیشنل لیول پر جو فائلز ہوتی ہے سپوز لیٹرز ہو گئے تیسز ہو گئے یا ریپورٹس ہو گئے سو اس قسم کی کاموں کی لمحے کیا کرتے ہیں ایم ایس وڈ کوئی یوز کرتے ہیں ان کی فائل کو ہم کیا کہیں گے ڈاکومنٹ کہیں گے یاد رکھے what is file ہم کہتے ہیں نا فائل فائل ادھر رکھ دو فائل ادھر رکھ دو فائل save کرو فائل copy کرو فائل is the collection of data فائل کے collection of data ہوتا ہے saved with a unique name آندا secondary storage secondary storage میں آپ جب اس کو کسی unique name کے ساتھ save کر لیتے ہیں تو یہ کیا بن جاتا ہے ایک فائل بن جاتا ہے فائل کی زیادہ کافی قسم ہے جس طرح audio file ہے video file ہے یا document کی file ہے excel کی file ہے database کی file ہے سو پھر ان کے technical نام بھی ہوتے ہیں سو ایم ایس وڈ کی file کو کیا کہیں گے document کہیں گے آپ excel کی file کو کیا کہتے ہیں workbook کہتے ہیں powerpoint کی file کو کیا کہتے ہیں presentation کہتے ہیں سو یہ document reserve ہے کس چیز کے لئے ایم ایس وڈ کی file کیلیں ایم ایس وڈ کا جو فائل کا extension ہوتا ہے وہ .doc ہوتا ہے یا .docx ہوتا ہے .doc جو ہوتا ہے یہ پرانے ایم ایس آفیس کے جو version ہوتے تھے up to 2003 تک جتنے بھی version آتے تھے وہ یہ extension use کرتے تھے اس کے بعد جتنے version آرہے ہیں 2007 سے لے کر up to جتنے بھی version آرہے ہیں یہ 2007 سے لے کر جتنے بھی version آرہے ہیں onwards وہ کیا extension use کر رہے ہیں .docx use .doc mean document x mean extended یہ ہوتا کس کیلئے یاد رہے کہ operating system کیلئے ہوتا ہے ان کی مدد سے operating system recognize کرتا ہے کہ اس file کو کس software میں open کرنا ہے جب کس 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 کام کام اگر کسکتے ہیں interline کرسکتے ہیں اس طرح ایک اور فیچر ہے multi media ہے انہیں کا مطعم کیل کرسکتے ہیں ہم document میں iniquer کرسکتے ہیں پیکشن کچھ انجل کرسکتے ہیں clip art in کے built in gallery ہے انہی کی مطعم سے بنے بنائے کچھ images ہے ہم ان کو انجل کرسکتے ہیں اوہ کیسے اراد ایسے مرسلس کرتے ہیں اس کے ایک اور فیچر ہے spelling in grammar ہے جس کی مطعم کیل کرسکتے ہیں آپ نے word کی جو ڈاکومنٹس ہمارے کاس ہوتا ہے اس میں جو کانٹینٹس ہوتے نا اس کی سپیلنگ ہو گئی یا گریمرز ہو گئی ان کی مددس ہم کیا کر سکتے ہیں اس کی ایرز نکال سکتے ہیں اس کو کرٹ کر سکتے ہیں اس طرح ایجیسٹ ڈا لیوٹ ہے ان کی مددس ہم کیا کر سکتے ہیں جو پیج کا لیفٹ رائٹ ٹاپ بارٹم جو مارجن ہوتے ہیں سپوز یہ دیکھو یہ مارجن اس سیٹ پر ہے اسی طرح اس سیٹ پر مارجن ہے لیفٹ رائٹ ٹاپ پر جو مارجن ہے اور یہ جو مارجن ہوتے ہیں ان کے ہم ایجیسٹنٹ یہاں سے کر سکتے ہیں اسی طرح ہم انڈرینٹنشن اور لسٹنگ کر سکتے ہیں انہی ہم چاہتا ہے کہ جو ٹیکس انڈرینٹ فارم میں آ جائیں اور ان کو کیا لگ جائے بولٹس لگ جائے یا ان کے آگے وان ٹو تری نمبرز لگے ہو تو ہم کس کی مدد سے کر سکتے ہیں لسٹ کی مدد سے کر سکتے ہیں سپوز یہ کیا ہے اگر آپ کو نظر آئے یہ بولٹس ہے لیکن میں چاہتا ہوں ان کے جگہ کیا ڈال دوں وان ٹو تری ڈال دوں تو یہ کیا بن جائیں گے نمبر بن جاتے ہیں تو یہ باقیدہ ہمارے پاس آویلیبل ہے ان کے علاوہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ ٹیکس کو ہم نے ریکارڈ کی فارم میں ڈسپلی کرنا ہے یعنی رو انڈ کالم کی فارم میں ڈسپلی کرنا ہے تو ان کے لئے ہم ٹیبل انڈرینٹ کر سکتے ہیں جو کہ ایک بہت بیسٹ فیچر ہے ایمیس وڈ کا ان کے علاوہ ہیڈر فوڈو کو یوز کر سکتے ہیں جن کی مدد سے ہ کیا کر سکتے ہیں ہم ٹیکس کے ہم پیج کے ٹاپ این باٹم پر سپیسیفک ٹیکس کو بار بار دا سکتے ہیں اس طرح دسارس ہے یا دسارس بھی ان کو بھولا جاتا ہے جن کی مدد سے ہم کیا کر سکتے ہیں کسی وڈ کا الٹرنیٹو یا سنیلیم وڈ ستالاش کر کے دیکھ سکتے ہیں آٹو کرٹ کی مدد سے ہم کیا کر سکتے ہیں جو کہ کامن ار جو دے جس طرح دے کو آپ دہ لکھنا چاہتے لیکن آپ نے ٹی ای ایچ لکھ دیا ہے تو یہ کیا کر دے گا اس کو بہت بہت دہ کر دے گا ہم ڈیٹا کو ایمپورٹ کر سکتے ہیں سپوز ہمارا ڈیٹا ڈیٹا بیس میں بڑا ہوا ہے ایکسل میں پڑھائی ہے کسی اور جگہ پر ہے تو ہم وہاں سے کوئیہ پر ایمپورٹ کر سکتے ہیں اس طرح میکرو بنا سکتے ہیں میکرو کی مدد سے ہم کیا کرتے ہیں ہمارے پاس ایسے ٹاس ایسے کمانڈ جن کو ہم بار بار ریپیٹ کرتے ہیں تو ان پر ٹائم لگتا ہے ہم اس کو کیا کرتے ہیں ایک دفعہ ریکارڈ کر لیتے ہے یہ ریکارڈنگ کیا کہلاتی ہے میکرو کہلاتی ہے جب بھی اب اس ریکارڈنگ کو رنگ کریں گے یعنی میکرو کرنگ کریں گے وہ کمانڈز یا جو وہ ٹاسک ہیں وہ آٹومیٹکلی ایگزیکیوٹ ہو جاتے ہیں تھوڑا بہت ان کا لیوٹ ڈسکس کرتے ہیں دیکھیں یہ اس کا ایک کامن لیوٹ ہے یہ جو فرسٹ لائے یہ ٹائٹل بار ہے ٹائٹل بار پر آپ کو دو تین قسم کی چیز نظر آئے گی ایک فائل کا نیم نظر آئے گا ٹھیک ہے ڈاکومنٹ ون ٹو ٹری بائی ڈی فالٹ ہوگا یہ اس کے کنٹرول بٹن ہے جس کی مجھ سے آپ سوفٹ ویر کو کنٹرول کر سکتے ہیں مینیمائز میکسیمائز کلوز کر سکتے ہیں یا پر اسی طرح یہاں پر کوئی ایکسس لاؤنچ ہے جن کی مصحبت کیا کر سکتے ہیں ایک کامانڈ جن کو بار بار ڈیوز کرتے ہو آپ کوکل یہاں پر اس کے شارٹ کٹ بنا سکتے ہو پھر اگر آپ نیچے دیکھ لیں ہوم ہے انزرٹ ہے یا پیچ لیوٹ ہے یا ریفرنسز ہے یا میلنگز ہے ریویو ہے یا ویو ہے ان سب کو ایزی ہول کیا کہا جاتا ہے ریبنز ٹیپ کہا جاتا ہے یعنی یہ ریبنز ہیں اور یہ انہی ٹیپ سے مل کر بنا ہوا ہے سپوز یہ ہوم ٹیپ ہے یہ ہوم ٹیپ کے سارے ہمارے پاس سامنے کیا ہے کامانڈ نظر آ رہے ہیں اسی طرح پر نیچے آ جائے تو یہ رولر ہے یہ آریزنٹل رولر ہے اور یہ ورٹیکل رولر ہے اور یہ ہمارا پاس ورکنگ ایریا ہے ٹھیک ہے جہاں پر ہمارا کرسر بلنگ کر رہے ہیں وہاں سے ہم کیا کر سکتے ہیں ٹیپنگ کر سکتے ہیں اسی طرح یہ ورٹیکل کیا ہے سکرال ہے اور اگر زیادہ ہو جائے تو آریزنٹل سکرال بھی لگ جاتا ہے کلیر جی یہ چیز ان چلا ہم وقت کے ساتھ آہستہ کر کے سیکھیں گے تو آتے ہیں پریکٹیکل کی طرف اس ویڈیو میں میں کوشش کروں گا یہ چیزیں کروا دوں یہ اور پھر نیکس ویڈیو میں کیونکہ یہ کمانڈ کافی زیادہ ہے نیکس ویڈیو میں پھر انہی لیکس کو نیکس ویڈیو میں ہم شفٹ کر کے اس میں ہم ہوم ٹیپ کی کمانڈ ڈسکس کریں گے ٹائمز آئے کے بغیر کمانڈز کے لئے آگے آتے ہیں اچھا میں اس کو وہ کر دیتا ہوں ڈسکارڈ کر دیتا ہوں ایم ایس وڈ اگر آپ کے پاس انسٹال ہے تو ٹھیک ہے جی انسٹال ہونا ضروری ہے تو آپ کیا کریں دو تین طریقے ایم ایس وڈ کو اپن کرنے کے ایک طریقہ کیا ہے آپ یہاں پر اس کا شارٹ کٹ ہوگا سپوز دیکھ کوئی یہ وین وڈ لکھا ہوا ہے اس پر کلک کریں ایم ایس وڈ آپ کے سامنے اپن ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی blank document اور یہ دوسرا طریقہ کیا ہے ایک طریقہ چاہے using the shortcut you have shortcut on the desktop just click on the shortcut of the ایم ایس وڈ and you will open the ایم ایس وڈ next طریقہ کیا ہے search کر لے search کے command variant ہوتا ہے depend کرتا ہے operating system کی versions پر میں 8.1 window use کر رہا ہوں اس لئے میں دیکھو pointer یہاں پر لاتا ہوں button on top button on top جو write کرنے رہے یہاں پر لاتا ہوں اور search پر کلک کرتا ہوں یہاں پر میں لکھتا ہوں win word لکھتے ہو word لکھتے ہو suppose میں لکھتا ہوں word word کا جو بھی version ہوگا آپ دیکھو یہاں پر آپ کے سامنے آ جاتا ہے ٹھیک یہ ورڈ 2013 میرے سامنے ہے اس بھی کلک کے میں نے ایک ایم ایس وڈ میرے سامنے open ہو گیا ہے یا سب سے جو پروفیشنل میٹڈ ہے جو زیادہ جو پروگرامر جو بندی use کرتے ہیں نا جو کمپیٹر کے regular بندے ہوتے ہیں وہ run کا command use کرتے ہیں ٹھیک ہے جی run کا command آپ لانے کے لئے کیا کر سکتے ہیں flake کی جس کو کہا جاتا ہے یہ اس کو window کی بھی کہا جاتا ہے اس پر انگلی رکھ دیں اور انگلی نہ ٹائے سپوز دیکھو ہمیں لڑ رکھتا ہوں اور r press کریں دیکھو run کا command آ گیا ہے میں on screen کی board سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں on screen کی وڈ پر کلک کریں دیکھیں یہ نظر آ رہے ہیں اس کو بعض لوگ window کی کہتے ہیں بعض لوگ اس کو flake کی کہتے ہیں اس پر press کریں انگلی نہٹے hold ڈاؤن کریں اور r press کریں تو run کا command آپ کے سامنے آ جاتے ہیں یہاں پر آپ نے type کرنا ہے اس کا مسورٹ کا executable نام ہے win word space نہیں اس میں there is no space between win & word اور ok کریں یا enter کریں تو مسورٹ آپ کے سامنے آ جاتا ہے right دیکھو یہ اور اس کے بعد blank document پر کلک کریں ہمارے سامنے مسورٹ کا file open ہو گیا ہے اب دیکھو یہاں پر title bar پر دیکھیں لکھو ہے document 3 document 4 جیتے ہیں open کرتے جاتے ہیں ہمارے سامنے یہ open ہوتے جائیں گے so title bar پر کیا آپ کو نظر آئے گا یہ تین چیزیں نظر آئے گی document یعنی file کا نام caption control buttons اور quick access launch یہ نظر آ رہے ہیں quick access tool bar یہ نظر آ رہے ہیں سو ہم یہاں پر کچھ کام کرتے ہیں دیکھیں اگر آپ نے کچھ rough text لکھنا ہے file to text یعنی آپ کو command کے لئے کچھ file to text چاہیے تو آپ کیا کریں مسورٹ نے آپ کو built-in function دیا ہو ہے آپ کو type کریں equal sign rand اور bracket میں number of paragraphs جتنے number of paragraphs آپ دیں گے اتنے یہ ڈسپلی ہو جاتے ہیں سپوز میں لکھتا ہوں to parenthesis close اور enter کرتا ہوں میں اس کو ذرا بڑک کر دوں کیا آپ کو نظر آئے ٹھیک equal sign rand parenthesis start parenthesis close اور enter کریں یہ دیکھیں دو پیرگراف اب یہ جو پیرگراف ہے نا یہ بیسیکلی ان tapes کے بارے میں ہیں کہ home tape کیا ہے insert tape کیا ہے design tape کیا ہے page layout کیا ہے انہی کے بارے میں میں آپ نے description دی گئی ہیں سو جب بھی آپ کو extra text چاہیے file to text چاہیے command کیلئے command apply کرنے کے لئے تو آپ rand کی مد سے کیا کر سکتے ہیں یہاں پر ان کو لاسکتے ہیں ٹھیک ہے جی سبوز میں نے کچھ لکھ دیا ہے میں چاہتا ہوں اپنے file کو save کرنا چاہتا ہوں تو دیکھو file menu پہ رہا جائے save پہ click کریں save پہ click کرنے کے بعد آپ جہاں اس کو save کرنا چاہتے ہیں وہاں پر چلے جائیں تو دیکھو میں computer computer اور browse میرے پاس دیکھو فولڈر ہے episode work وقت stop میں ہیں پھر یہاں پر آپ کیا کریں گے اب دیکھو ایک لائن یہاں سے خود بخود آگئی ہوگی video provides a powerful way to help you prove your point یہ کیا کرتا ہے یہ آپ نے جو کچھ لکھ کہنا اپنی file میں اس کا شروع line as a file name کے طور پر اٹھا لیتا ہے میں اس کو delete کرتا ہوں اور لکھتا ہوں first ok کروں گا first میں نے لکھ دیا .docxn کے ساتھ خود بخود لگا لے گا جو ہی save کروں گا دیکھو یہاں پر غور سے دیکھیں first لکھا ہوئے نا جب آپ file کو save کر لیتے ہو تو اس کے اوپر اس کا نام بھی آ جاتا ہے دیکھو یہ میں نے file بنا دیا اور file کو ہم نے کیا کر دیا save کر دیا ہے اس save کی شارٹ کٹ کی کیا ہے control s ہیں ctrl plus s کسی اس کی شارٹ کٹ کی ہے save file کی file کو save کرنے کے لیے شارٹ کٹ کی آپ use کریں گے وہ کیا ہیں وہ control s ہیں آپ اسی command کو یہاں سے بھی کر سکتے ہیں یہ نظر رہے ہیں یہ icons ٹھیک ہے جی یہ quick access toolbar کا جو icon ہیں یہاں پر ہیں یہ save آپ یہاں سے اس کو کر سکتے ہیں اپنے file بنا دیا ہے ٹھیک ہے جی file بنانے کے بعد آپ اس کو close کرنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ میں اس میں مزید کام نہیں کرنا ہوں تو کیا کریں file پر آجیں اور close پر کلک کریں close پر کلک کریں گے آپ کی file close ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اچھا 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 کہاں تا مورا file یہ کیا رہے ہیں یہ میں start ٹھیک ہے ڈائزر کی آنسز کو اپن کرتے ہیں یہ لزے یہ کام کرتا ہوں تھوڑا سا ہم 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 فائل اوپن کرنا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ اس file میں میں ایک کام کرنا چاہتا ہوں کوشش کرتے ہیں ہم 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 ہمارے کانسٹرپس کلیر ہوتے جائیں گے اچھا file اور کیا new جب آپ کلک کر لیتے ہیں کلک کیا ٹھیک ہے اور blank document اب دیکھو ہمارے پاس یہاں پر document one لکھتا ہوں ڈائزر آ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں میں نے یہاں پر کچھ کام کرنا چاہتا ہوں نہیں کیا یہ کچھ لکھ رہا ہوں چاہتا ہوں لکھ لیا لکھ لیا اور میں چاہتا ہوں اس کو save کرتا ہوں اب دیکھو میں شارٹ کٹ کی use کرتا ہوں تھوڑے دیر پہ میں نے کوئی file پر آیا تھا file اور save پہ کلک کیا تھا اس دب میں شارٹ کٹ کی use کرتا ہوں دیکھو control پر اونگلی رکھتا ہوں اور s پر اس کرتا ہوں ٹھیک ہے میں نے location select کر دی کہاں ms.work اور اس کا نام رکھتا ہوں second اور save کرتا ہوں save ہو گیا ٹھیک ہے جی میں نے ایک file بنا لی کون سی first کی دوسری بنا لی کون سی second کی میں چاہتا ہوں second close کرنا چاہتا ہوں file بھرا جائے اور کیا close آپ کی second file کیا ہو گئی close ہو گئی آپ نے اس میں کام کر دیا نا ٹھیک ہے جی اب کچھ عرصے بعد آپ کو یاد آ جاتا ہے کہ میں نے اس میں دوبارہ کام کرنا ہے یعنی دو دن بعد تین دن بعد آکے آپ کہتا ہوں کہ جی میں نے جو second file ہے نا اس میں میں دوبارہ کام کرنا ہے تو آپ کیا کریں ان اس کو آپ open کریں گے تو دیکھو file پر آجائے اور open open پر کلک کریں اور آپ کی recent file یہاں پر ہوتی ہے چاہاں recent لیکن آپ نے specific location پر کر جانا ہے تو آپ کمپیوٹر پر آجائیں اور پھر وہاں سے location کو select کریں سبوز ہمارا location کیا تھا desktop یہ desktop میں select کیا desktop میں کیا تھا ms.work تھا یہ ms.work کس کونسی file ہے یہ والی second یہ اچھا ایک چیز آپ سے دوبارہ کنفرم کر دیئے میں نے یہ ابر کچھ لکھ لیا ہے ٹھیک ہے جی یہ یاد رکھیں میرے پاس ایک file پہلے سے save ہے کس نام سے second نام سے save ہے لیکن میں نے اس میں کچھ extra text مزید ڈال دیا مزید کچھ اس میں editing کر دیا ہے اور کچھ text append کر دیا ڈال دیا ہے آپ میں اس کو save کروں گا تو آئے آئے یہ مجھ سے نام پوچھے گا دیکھو file پر آتا ہوں اور save پر تو مجھ سے نام پوچھے گا نہیں پوچھے گا یاد رکھیں آپ کے پاس جو already saved file ہوتی نا اس کو جب آپ دوبارہ save کرنے کی کوشش کرتے تو آپ سے یہ نام نہیں پوچھتا ہے یا کو save یہ file میرے save ہو گئی clear جی بات سمجھ میں آگئے نا ہم file کو close کرتے ہیں close پر آتے ہیں اچھا file کو close کرنے کی shortcut کی کیا ہے control plus w ہے ctrl plus w یہ کس کی shortcut کی ہے یہ use کی جاتی ہے file کو close کرنے کے لئے آپ کے جو current existing file ہوگی نا اس کو یہ close کرتی ہے suppose دیکھو control پر میں نے انگلی رکھ دیا اور w press کر رہا ہوں ٹھیک ہے دیکھیں میرے پاس first file open ہے اور second file close ہو گئی shortcut کی کی مدد سے ہم اپنی file کو open کرنا چاہتے ہیں تو control plus o shortcut کی ہے open کی لئے ابھی جو open کا command ہم نے use کیا تھا اس کے لئے shortcut کی کیا ہے control plus o ہے suppose دیکھو control پر میں انگلی رکھتا ہوں o press کرتا ہوں یہ open کا command آگیا ہے میرے سامنے computer پر پر رہتا ہوں suppose direct answer میں select کرتا ہوں یہ لیجی دیکھ رہے ہو دیکھو ہم نے سیکھ لیا ہے how to open the new file ایک نیا file کیسے open کریں گے how to save the file file کو کیسے save کریں گے پھر ہم نے سیکھ لیا ہے ان میں لکھا دیتا ہوں ان میں لکھا دیتا ہوں یہ درہ میں آسان ہی رہیں new file کس طرح open ہوتا ہے بنتا ہے save کس طرح ہوتا ہے file کو open کس طرح کرتے ہیں file کو close کس طرح کرتے ہیں right اب بعض وقت اس طرح بھی ہوتا ہے کہ آپ ایک file کو save کر کے suppose یہ اسے کرنے میں چاہتا ہوں اسی file کو میں کسی اور نام کے ساتھ save کرنا چاہتا ہوں میں save کا command reply کروں گا تو یہ save کسی اور نام سے نہیں پھوچے گا ان کے لئے پھر میں use کروں گا save as مارے پاس ایک اور command اس کو کہتے ہیں save as save as آپ کیا کرتا ہے save as آپ کی اسی file کو اسی نام سے بھی یا کسی اور نام کے ساتھ کسی دوسرے location پر بھی save کرنے کی facility دے سکتا ہے suppose دیکھو file پر آجائے اور save as save as دیکھو اور میں چاہتا ہوں current document اب دیکھو اس دفعہ نام پوچھ رہے نا suppose کا نام میں رہتا ہوں third اور save کرتا ہوں اب دیکھو جو contents میرے پاس second میں تھے وہی contents میرے پاس کس میں بھی آگئے third میں بھی آگئے اسی save as کی shortcut کی ہے وہ f12 ہے f12 shortcut کی ہے کسی اس کیلئے save as کیلئے دیکھو میں f12 انیس یہاں سے اچھا آپ کسی کے پاس اگر لپ ٹاپ ہے تو وہ دیکھا کریں کہ نیچے کوئی وہ کی تو نہیں ہے fn اگر fn لکھا ہوئے fn نیچے نیچے انسکرین کی بارڈ دیکھو دیکھو جو میں نے لپ ٹاپ کی بات کی نا وہ یہاں پر آپ کو fn یہاں پر لکھ کر آئے گا دیکھو یہ والا ہے میں اس کی بات کر رہا تھا دیکھو یہاں پر دیکھو f1 f2 نظر نہیں آ رہا نا اب میں دیکھو fn پر کلک کرتا ہوں مل گئے آپ اب دیکھو f12 ٹھیک ہے تو اسی طرح آپ یہاں سے command کو implement کر سکتے ہیں یہ f2 لیاں پر کام نہیں کر رہے مرحل ضرور نہیں کہ on screen کی بارڈ پر سب کچھ available ہوں right so میں پہر یہاں سے press کرتا ہوں okay کوئی question ہے any question right ہم آگے بڑھتے ہیں مزید ایک command پڑھتے ہیں جس کو کہتے ہیں کیا print new کی ہم نے کیا پڑھ لیا یہ شرکٹ کی آپ کو مل جائیں گے plus n new کے لئے ہیں save کے لئے ہم نے دیکھ لیا کیا plus s open کے لئے ہم نے دیکھ لیا کیا o close کے لئے ہم نے دیکھ لیا کیا print کے لئے جو ہم use کریں گے وہ control p ہے کیا control p ہم use کریں گے برحل آپ نے data لکھ دیا ہے آپ نے file بنا دیا ہے آپ اس کو print کرنا چاہتے ہیں تو دیکھو file پر آجائے اور print پر print پر جب آپ click کرتے ہیں تو یہاں سے کچھ چھوٹے چھوٹے option ہے وہ اتنے مشکل نہیں ہے کتنی copy آپ پوچھے یہ ایک page کی ایک دو تین بتا سکتے ہوں print کرنے سے پہلے اچھا یہ file اس پر print نہیں کرنا ہے یہاں سے اپنے printer select کرنا ہے یہ کونس آپ کا printer ہے اگر connect ہے پھر اس کے بعد آپ print پر click کریں گے تو یہ print کرنا شروع کر دے گا اور اگر مزید کچھ option دیکھنا ہے تو یہ کہ سارے pages print کر دیں تو یہاں سے سارے pages لے لیں اگر current page print کریں سپوز میرے پاس دو کو ایک ہی page ہے میں زیادہ پیجز زیادہ کرتا ہوں کہ آپ کو زیادہ سمجھا دیتا ہوں میں نے pages کس طرح زیادہ دے کہ اس فیلیل میڈس کس نہیں کرتا اب میرے پاس تا قریباً پانچ pages ہیں چھے کہ کنٹرل پ میں پرس کرتا ہوں دیکھو کمانڈ آتا ہے سارے pages print کر دیں دیکھو 5 of 5 سارے میں چاہتا ہوں کونسا page print ہو جائے current page دیکھو 2 میں چاہتا ہوں دوسرا page print ہو جائے تو آپ یہاں سے current select کریں جب آپ current select کریں گے تو یہ صرف اسی page کو print کریں گے جس میں آپ کا control ہوگا آپ چاہتے ہیں کہ میرے پاس 5 pages ہیں لیکن میں نے print کرنا ہے different pages سب print نہیں کرنا ہے لیکن different pages print کرنا ہے تب آپ یہاں پر type کریں سپوز میں نے print کرنا ہے 1 , میں نے print کرنا ہے 4 ,5 اسی طرح اگر آپ کے پاس pages کافی زیادہ ہیں اور آپ range دینا چاہتے ہوں اگر میں اس کو کہتا ہوں 1 , 10 , 20 , پھر میں کہتا ہوں 40-50 اگر میں نے پاس pages ہے تو اچھا یہ condition ہے تو یہ اب print کرے گا ایک print کرے گا 20 print کرے گا سب کو print کرے گا اور باقی جتنے pages سب کو چھوڑے گا یہ ہمارے پاس استرابشن سے یہ اپنے کر دیا جب آپ print پہ click کرو گے اگر printer لگا ہوا ہے تو اس کو print کرنا شروع کر دے گا شارٹ کٹکی دوبارہ یاد رکھ لیں اس کی کیا ہے کنٹرل پیس کی شارٹ کٹکی ہے یہ ویڈیو لنکی ہو رہی ہے میں اس کو ادھری سٹاپ کر دوں گا اور باقی جو home tape ہے یہ میں next اس کے بعد جو ویڈیو بنا گا اس میں اس کو discuss کر دوں گا ٹھیک ہے جی آپ کے ذہن میں کوئی questions ہے کوئی کیوری ہے آپ ان سے contact کر سکتے ہو میرے اس channels پر ٹھیک ہے جی یا میرا email address یہ ہیں mjavidpk2008ofyahoo.com اس پہ آپ مجھے اپنے نام کے ساتھ contact کر لیں نوٹس چاہیے تو انشاءاللہ میں آپ کو response دوں گا ان کے علاوہ میری اور بھی کافی زیادہ ویڈیوز ہیں دوسرے سوفٹرز پر ہیں دوسرے پروگرامز پر بھی ہیں آپ ان کو یہاں پر آکے ویڈیو کر سکتے ہیں یوٹیوب چینلز پر اور آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں اس کو لائک کریں سسکرائب کریں اور کمیٹس کریں تھانکیو جی